دیوریہ تھانا انترکت رامپور کار خانہ پولیس کو ملے بڑی سفر تھا 51000 روپی کے جالے نوٹ کے ساتھ تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ محبیر کی سوچنا پر پولیس نے ایک موٹر سائیکل پر سوار تین ویپ تیر رامپور کار خانہ کے بیل ون یہ بازار میں دکانوں پر گھوم گھوم کر جالے نوٹ کو کم پیسے میں دینے کی بات کہہ رہے تھے جنہیں موقع پر پہنچے پولیس نے گھہرہ بند دی کر پکڑ دیا ہے کیسے چھاپ نہیں کیا آ سکتا پڑ گئی مارکز میں چھاپ نہیں کیا پڑ گئی تو کیا مسئّا ہوں گیا کیا بات مسئل ہو گئی چھوٹی کو بٹھے ہیں مجھے پیسے پہلے ٹھیک جب ساتھ بلوان ہے چھوٹی نوٹ کیوں چھوٹی نوٹ کیوں چھوٹے ہیں چھوٹی نوٹ سے پڑا ہی پڑھے کہ اس کا رہما پڑھائی کر کے سب کوش آبنا آگے بڑھا سکتے ہیں کیا نام ہے تمہارا میرے نام دربیدار ہے یہ ایک مچہ چاہتہ پولے آج دن 512 2019 کو تھانا رامپور کار کھانے کی فورس سانتی وستہ ڈیوٹی میں گست کر رہی تھی تب ہی کسی کے ماندھیم سے یہ سوشنا پرابت ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نکلی نوٹوں کا کام کرتے ہیں اور اگر سے گودر رہے ہیں اسی سوشنا پر رامپور کار کھانے کی فورس نے کاروائی کی اور اس نے تین اویکتوں کو تین لوگوں کو کرفتار کیا ہے اور جانکاری کرنے پر ان کی تلاسی لینے پر ان کے قبضے سے قریب 51000 روپے نکلی 150 نوٹ پر آمد ہوئے ہیں جس نیا اپکرن سے وہ لوگ بناتے تھے لیپ ٹاپ سے وہ لیپ ٹاپ پر آمد ہوئے ان کے پاس سے تین مومائل برامت ہوئے اور یہ نکلی نوٹ سے اصلی نوٹ لوگوں نکلی نوٹ دے کر کے اصلی نوٹ جو لیتے تھے وہ بھی قریب کچھ پیسے اس میں جو ہے وہ برامت ہوئے تو اس طریقے سے یہ جب ان سے پوچھتا چھوئی تو یہ بات پرکاش میں آئی کہ یہ لیپ ٹاپ سے کہیں سے سیکھ کر کے اس کو بنا رہے تھے اور ابھی تو ان کا کام پرائما فیسی دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے سو اور پچاس کے نوٹی کر رہے ہیں وہ سکتا ہے بہش میں یہ بڑا پانسو اور دوزار نوٹ کی بھی پلانک کر کے کچھ کرتے ہیں ان کو پولیس نے پکڑ دیا ہے اور ان کے خلاب جو بھی دھرائیں ہیں جیسے جو نقلی کرنسی بنانے کی دھرائیں اور چالسو بیسی کی دھرائیں وہ سب پنجی کرت کر کے اب ابھیوں پنجی کرت کر کے انہا جیل بھیجا جارہا ہے ان کے خواب بہت ہی سخت کروئی کی جارہی ہے یہ ایک ابھیوک نے یہ بتایا ہے کہ وہ کئی سال پہلے دسمی پاس اس نے کیا ہے اور کوئی انویسٹیگیشن کا بشہ ہے ابھی برطمان میں تو کوئی چھاتر نہیں ہے لیکن اس نے یہ بتایا کہ دو تین سال پہلے اس نے دسمہ پرکشہ دی تھی اور یہ بھی بتایا کہ کچھ سال پہلے میں بارمی پاس کیا بارمی میں فیل ہو گیا تھا تو ابھی اس کی بات پر ایک ہمیں لوگ اشواس نہیں کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں جو بھی چیز آئے گی اس حساب سے بھی کارلے کی جائے گی